موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے نائم زبیری سے خبریں سنیے پہلے خاص خاص خبریں وزیراعظم نے آسٹریلوی کمپنی کے چیئرمن کو ملک میں کاروباری سرگرمیوں کے لیے ہر ممکن سہولت کی فرامے کے اقین دلایا ہے صدر نے کہا ہے کہ پر امن اور مستحقم اقوانستان دونوں ملکوں کے ساتھ ساتھ پورے خطے کے مقادمے ہیں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر نے تعلیمی ادارے اس ماہ کی پندرہ تاریخ سے بتدریج کھولنے کی منظوری دے دی ہے چینی بزارت خارجہ کے ترجمان نے بیجنگ میں معمول کی بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ چین پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے بارے میں وزیراعظم کے مصبت بیان کو سرہتا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ اورسٹریلے کی خام لوہی کی ایک کمپنی فورٹے سکیو میٹلز گروپ لیمٹیڈ نے پاکستان میں قابل تجدید توانائی کے شعبے اور ماحول دوست سنت میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے اس دلچسپی کا اظہار کمپنی کے چیئرمن نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے دوران کیا وزیراعظم نے فورٹے سکیو گروپ کی اس دلچسپی کا خیر مقدم کرتے ہوئے ملک میں کاروباری منصوبیں شروع کرنے کے لیے ہر ممکن سہولتیں فراہم کرنے کا یقین دلایا انہوں نے سمارٹ لاکڈاؤن کے ذریعے کرونا وارس کو پھیلنے سے روکنے کی حکومتی حکمت عملی اور حکومت کے اہم حساس احساس پروگرام کے ذریعے لاکھوں غریب لوگوں تک بیق وقت رسائی کو بھی اجاگر کیا صدر ڈاکٹر آریف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور افغانستان میں امن و استحقام کے فروغ کے لیے مخلصانہ اقدامات کر رہا ہے آج اسلام آباد میں افغانستان کے لیے نامزد پاکستانی سفیر منصور احمد خان سے ملاقات میں صدر نے کہا کہ پر امن اور مستحقم افغانستان نہ صرف دونوں ہمسایہ ممالک بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہے انہوں نے افغانستان کے لیے نامزد سفیر پر زور دیا کہ وہ دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان معاشی سیاسی اور عوامی روابط کو مزید مستحقم کرنے کے لیے کام کریں نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر نے تعلیمی ادارے اس ماہ کی پندرہ تاریخ سے بددریج کھولنے کی منظوری دے دی ہے وفاقی تعلیم اور پیشاورانہ تربیت کے وزیر نے آج اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کالنجوں اور جامعات سمیت نمی اور اس سے اوپر کی کلاسز پندرہ ستمبر سے دوبارہ کھولی جائیں گی انہوں نے کہا کہ اس کیٹیگری میں ستر لاکھ طالب علم ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ کرونا کی صورتحال کے جائزے کے بعد ششم تا ہشتم تا کلاسز کا دوبارہ آغاز تیس ستمبر سے کیا جائے گا اس کیٹیگری میں کل چونسٹھ لاکھ طالب علم ہیں انہوں نے کہا کہ اگر صورتحال میں بہتری آئی تو اس ماہ کی تیس تاریخ سے پرائمری سطح کے سکونوں کو بھی دوبارہ کھولا جائے گا شفقت محمود نے کہا کہ تعلیمی اندارے دوبارہ کھولنے کا فیصلہ صوبائی تعلیم وزراء سکونوں کی انتظامیاں ماہرین اور ٹھنگ ٹینک سمیت تمام متعلقہ فرقوں کے ساتھ تفصیلی مشاورت کی بات کیا گیا ہے یوم فضائیہ آج قومی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے یہ دن ستمبر انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں بھارتی جہریت کے خلاف ملک کی فضائی حدود کا دفاع کرنے والے جامبازوں کی یاد نے منایا جاتا ہے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں بہدر پاکستانی حوابازوں نے محدود وسائل کے باوجود نہ صرف بھارت کی فضائی جہریت کو ناکم بنایا بلکہ اپنی غیر معمولی جنگی مہارت اور بہادری سے بھارت کو زلت آمیز شکست دی پاک فضائیہ کے ماہر حواباز نے محمد عالم جو ایم ایم عالم کے نام سے مشہور ہیں ایک منٹ سے بھی کم وقت میں بھارتی فضائیہ کے پانچ لڑا کا جہاز تیارے مار کر آئے پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل مجاہد انوخان نے کہا ہے کہ پاکستان کی بہادر مسلح فواج اپنی سردوں اور عوام کے تحفظ کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور دشمن کو شکست دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں وہ یوم فضائیہ کے حوالے سے اسلام آباد میں ہونے والی یوم شہدہ کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ائر چیف نے شہدہ اور وابستہ افراد کو ان کے عظم بہادری اور مادر وطن کے لیے قربانی کے جذبے پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کشمیر کی موجودہ صورتحال اجاگر کی اور کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا جو گزشتہ ستر سال سے ظلم و جبر کے خلاف برسرے پیگار ہیں شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاک فضائیہ کے سربراہ نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خانی کی اس سے پہلے یوم فضائیہ کی مناسبت سے کراچی میں پائلٹ آفیسر راشد مناس شہید نشان حیدر کے مزار پر بھی پھول چڑھانے کی تقریب ہوئی اطلاعات و نشیات کے بارے میں سینیٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمن سینیٹر فیصل جعوید خان نے مستنت خبریں اور پروگرام سامین تک پہنچانے میں ریڈیو پاکستان کے کردار کو سرہا ہے آج برادکاسٹنگ ہاؤس اسلام آباد میں کمیٹی کے اجلاعات سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان سماجی مسائل پر عوام میں آگاہی پھیلانے میں قلیدی کردار ادا کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کو باصلاحیت افراد کی تلاش کا پروگرام شروع کرنا چاہیے چین نے چین اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے بارے میں وزیراعظم عمران خان کے مصبت بیان کو سرہا ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان جاؤ لی جیانگ نے بیجنگ میں ہفتہ بار پریفنگ کے دوران کہا کہ چین اور پاکستان جو صدہ بہر تذبیراتی تعلقات کے شراکت دار ہیں کے درمیان ہمیشہ زبامی اعتماد تعلقات دوستی اور حمایت پر مبنی تعلقات ہیں انہوں نے کہا کہ اس سال کرونا وائرس کی آزمائش کا کامیابی سے مقابلہ کرنے کے بعد چین اور پاکستان کے تعلقات مزید مستحقم ہوئے ہیں اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں وزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کیجئے